نمسکار سواگت ہے آپ کا زی بیہار جھارکھنڈ میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابیشیق کاتیائن وقت ہو چلا ہے سو شہر سو خبر کا فٹا فٹا انداز میں دکھائیں گے تمام خبریں پٹنا میں لوگ سنواد کارکرم میں مکہ منترین نتیش کمار نے چھے لوگوں سے لیے سجھاؤ میڈیا سے بھی ہوئے روبرو کا حب جھسٹا چار کے ساتھ مہاگہ ٹمرمنٹ کی سرکار کو چلانا تھا مشکل کام اس دوران مکہ منترین نتیش کمار نے ایک بڑا خلاصہ کیا ارڈیڈی کے ساتھ گڑوندن پر سوال پوچھے جانے پر انہوں نے صاف کہا کہ سمجھوتا ایک دیر سال سے زیادہ نہیں چلے گا یہ انہیں پہلے سے پتا تھا چرد یادوں نے سیم نتیش کمار پر سادھا نشانہ کہا مہاکٹ بندن کے سمجھناوں میں تھے کئی چکر لالو کے پاس لگائے میرے پاس بھی کئی بار آئے لالو نے منع کر دیا تو راہل گاندھی کے پاس گئے تھے بیار کسیم نتیش کمار کے خرافی آچکہ پر سپریم کورٹ میں تلی سنوائی انیس مارچ کو معاملے پر انتن سنوائی بیتے سال سپریم کورٹ نے چناوائیوں کو نوٹس بھیج کر نتیش کے بدائے کی ختم کرنے والی آچکہ پر مانگا تھا جواب آر جی ڈی ویڈھائک بھائی بیرندر نے ایک بار پھر انڈی اے میں ٹوٹکا کیا دعویٰ کہا انڈی اے کے 21 سے ادھک ویڈھائک ہمارے سمپرک میں نیتا پرتبکشو تیجسوی آدھو سے کر چکے ہیں ملاقات جلد ہوں گے ہمارے ساتھ آر جی ڈی کے دعویٰ کو جی ڈی انہیں کیا خارج آر جی ڈی نیتا بھائی بیرندر کے دعوے کو جی ڈی او نے خارج کر دیا ہے جی ڈی او کے نیتا نیرہ شکمار نے کہا کہ اگر ان کی بات میں دم ہے تو دیر نہ کریں انہوں نے شب کام نائے دیتے ہوئے کہا کہ آر جی ڈی کے کئی بیرندر کے دعویٰ کے سمپرک میں ہیں یہ سبھی دن رات مکھی منتری کا گنگان کرتے ہیں دس فروری کو ہی سرفراز نے جی ڈی او سے نادہ توڑ کر آر جی ڈی کا دامن تھاما جس کے بعد آر جی ڈی نے دعویٰ کیا کہ یہ پہلا وکٹ گرا ہے اس کے بعد اب بھائی بیرندر دعویٰ کر رہے ہیں کہ اکیس این ڈی اے کے ویدھائک سمپرک میں نیرج کمار نے تیجسوی کے نام کھلا خط لکھا انہوں نے خط میں کشن گنج کے جی ڈی او شاسن کال اور کنانے آر جی ڈی کے شاسن کال کی تنگلہ کی ہے انہوں نے خط میں تیجسوی آدو سے سوال کیے ہیں اور کرائنگ گراف پر اس ستی صاف کرنے کے لئے کہا کشن گنج میں سمیدھان بچاؤں نے آئے آترہ کے دوران تیجسوی آدو نے دیرہ ماری مہادہ لٹولہ پہنچ کر دلد سماج کے ہاتھوں کی چاہ پی کر ان کی سمسیائیں سنی اور مدد کرنے کا وعدہ کی سیم نتیش کمار کے جاپان دورے پر کیسی تیاغی نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بیہار میں منی بولیٹ ٹرین دور سکتی ہے پٹنا سے بھوڑ گیا تک چل سکتی ہے منی بولیٹ ٹرین کچھ نئی اور جناو کے مقصد سے جاپان جا رہے ہیں حصیٰ کیسی تیاغی کے بیان پر کوک اپ قادری نے پلٹ وار کیا ہے منی ٹرین کی بات کر چناؤ پر بھاویت کرنے کی کوشش کی جاری ہے چناؤ آیوک کو یہ بیان سنگیان میں لینا چاہیے یہ کوڈ آف کنڈکٹ کا کھلاو لنگھن آرڈریڈی اتھیکش لالو پساد یادو کا بیان دھرستہ چار میں خود لفت ہے نتیش کمار کی پارٹی بی جبی کے درسن نتیش نے رات و رات پالا بدل کیا پٹنا میں پور ومکھی منصوری جیتن رام ماجی کے آواز پر کاریکارنی کی بیٹھے کھوئی آٹھ اپریل کو پٹنا کے گاندھی میران میں پریب مہا سمیرنگ کا ہوگا آئیو جن اکچناو کی تیاریوں پر بھی منصن تمام بڑے نیتا رہے موجود بی جب پی بیدھائی کانند پوشن پانڈے کے نیتن کے بعد کھالی ہوئی بھگوہ سیٹ پر NDA کی طرف سے ان کی پتنی رنگی رانی پانڈے کی داویداری ابھی سے جن سمپر کبھی آن پیس آر جی ڈی کی طرف سے رام چند ریادہ ہوں گے امیدوار لالو سے آشرواد کے لیے پہنچے رانچی مظفر پر میں رویوار کو مہن بھاگوت کے دیئے ایک بیان پر سیاست لگاتار جاری ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر دیش کو ضرورت پڑی اور سمیدھان اجازت دے تو تین دنوں میں ہی آرہ سیستفرن سیوک تیار ہو جائیں گے سنگ کے کارکرطان اوشاسن میں رہتے ہیں اس لیے اب وہ تین دن میں سینا کے لیے تیار ہو جائیں گے بی جے پی مہا سیستفرن رام مادہو نے کہا کہ سینا دیش کا گوھرہو ہے اور پورے دیش کو سرکشہ بلوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر دیش کو ضرورت پڑی اور سمیدھان اجازت دے تو تین دن میں آرہ سیستفرن سیوک سینا کے لیے تیار ہو جائیں گے بی جے پی کے ساتھ ساتھ آرہ سیست نے بھی کہا کہ موہن بھاگوت کے بیان کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے آرہ سیست کے اکھل بھارتیہ پرچار پرمک مہن موہن بھایتی نے کہا کہ بھاگوت نے سینا اور سمیدھان سیوکوں کی تلنا نہیں کی پٹنا میں بی جے پی کے اہم بیٹھک جاری ہے بیٹھک میں ڈپٹی سی ایم سوشیل موڈی پارٹی کے پردیش ادھاک شنیتیانند رائے منترے نندکشور یادوں منگل پانڈے پریمکبار ریڈو دیوی اور سنگٹھن مہا منتری ناگیندر کے ساتھ سا سنگٹھن منتری شیونارین بھی شامل زی بیہار جھارکند کی لیٹی وین کٹیہار پہنچی جہاں لوگوں نے دہج پرثا اور بالویباہ کے خلاف شپت پتر بھرا دوران جی ڈی او نیتا نگر ویدھایک اور مل سی بیزی بیہار جھارکند کے مہم کا حصہ بنے خگڑیا کے چوتھم تکھنڈ کے برحمہ گاؤں کے رہنے والے سینہ کے جوان کشور کمار منہ کی لیاج کے دوران جمہو کشمیر میں موت ہو گئی موت کی خبر سنکر کشور کے پریوار کا رو رو کر برا حال ہے ایسے میں پریوار کو ڈھانڈس بندھانے کے لیے لوگ پہنچ رہے دیتیا میں گرامیڈوں نے مفصل تھانے کا گھراب کیا اور نح 28 بی پر جام لگا کر ہنگامہ کیا گرامیڈوں نے پولس پر جھوٹا کے اس درج کرنے کا عروب لگایا گرامیڈوں کا کہنا ہے کہ کرکٹ کھیل رہے بچوں کو پولس نے گانجا اور چرستسکری کے عروب میں پکڑ کر جیل بھیج شاترسنگ چناؤں کو لے کر امنور کے اے ایچ آر کالیج میں اے بی بی پی سمیت دوسری پارٹی کے شاترشاتروں نے نامانکن داخل کیا شاترسنگ چناؤں میں مہا سچی پت کے لیے ای بی بی پی کے سرجیت سنگھ نردلی پرتیاشی انکماری اوپادھکش پت کے لیے ای بی 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 کے نیتو کماری نردلی جنید آلم سچی پت کے لیے ای بی بی پی کے آیوش کمار نے نامانکن داخل کیا اور انگراباد کے مدنپور میں ہونے والے دو دیوستی یہ امانگیشوالی مہوتسو کی ساری تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں سوچھتا اور شوجالے نرمان کو لے کر زلا پرشاسن لوگوں کو جاگرک کرنے کا کام کر رہا ہے اس کے لیے پرشاسنی کا دکاری بدیاترہ کے ذریعے گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو جاگرک کر رہے ہیں مونگیر میں تین دیوستی اکیل بھارتی بہباچی اللہ بھو ناٹک لوک نورتیا رنگ جلوس پتیوگیتا کا آئیو دن کیا گیا جس کے تیسرے دن دیش کے مہوند پرانتوں سے آئے ناٹک دل کے کلاکاروں نے این ایچ اسی پر رنگ جلوس نکالا جس میں دیش کی سانسکرٹک مہورتہ کی جھلک دکھائی سپرہ میں بھارتیشوری مارواری سانسکرٹ مہورت دیالے کے نو نرمیت بھون کا ادھخاتن ہوا مکشمانسوی شیطر وکاس یوجنا کی تحت نو نرمیت بھون کا ادھخاتن بیہار ویدان پرشت ستسکی دارناتھ پانڈے نے کیا آپ کو بتا دیں گے اس بھون کی کن لاغت نو لاکھ چالیس ہزار دکھائے سپرہ میں گڑخا میں ویدان پارشت ای سچیدہ ننبرائے نے جن پرتینیدی بھون کا ادھخاتن کیا گڑخا پرخند کاریالے پرسر میں ویدان پارشت ایچک پوچھ سے بنائے گئے جن پرتینیدی بھون کا ادھخاتن ہوا اس دوران سچیدہ ننبرائے نے کہا کہ جن پرتینیدیوں کو اکٹھا ہونے کے لیے بھٹکنا نہیں پڑے گا بانکہ کے سکندر پور پنچائت کی بزرگ مہیلائیں پینشن بھگتان نہیں ہونے سے پریشان ہیں سکندر پور پنچائت سمیں دوسری پنچائتوں کی کئی بزرگ مہیلائوں کو پینشن نہیں ملی باڑھ کے بختی آرپور میں بہتر شکشہ دینے کے لیے سرکار نے دیا راک شیط میں بچوں کو شکشت کرنے کے لیے ودیالے تو بنوایا لیکن یہ سکول ہر سال باڑھ کی چپیٹ میں آ جاتا ہے اور یہاں کے سارے ودھی ویبستہ یہاں کی دو مہینے کے لیے چوپٹ ہو جاتی ہے گوپال گنج میں سڑک حادثے میں دو یوکوں کی دردناک موت ہو گئی جبکہ ایک یوک گمدی روپ سے گھائل ہو گیا جسے صدرہ اسپتال میں علاج کے لیے بھرتی کرائے گیا ہے تینوں یوک بائیک پر سوار ہو کر بارات سے واپس اپنے گھر سیوان جا رہے تھے بے گو سرائے کے نگر تھانک شیطر میں ٹرک کی ٹکر سے بائیک سوار سی آر پی ایف کا جوان گھائل ہو گیا جوان چندن کمار کی اٹھارہ فرولی کو شادی ہو نی ہے جس کے لیے وہ کارٹ چھپوانے بے گو سرائے سے بائیک پر اپنے ساتھی کے ساتھ جا رہا ہے بے گو سرائے میں دھجلی حالت میں شاو ملنے سے سنسنی پھیل گئی لوگوں نے شمسان کے پاس جھاڑیوں میں ایک اٹھ جلا شاو دیکھا لوگوں نے تورنٹ اس کی سوچنا پولیس کو جید اس کے بعد پولیس نے شاو کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا اور معاملے کی جانت شروع کر دی سیوان میں سیمنٹ رہ وسائی کی گولی مارنے کے ویروت میں لوگوں میں آکروش ہے سیمنٹ کاروباری کو بدماشوں نے گولی مار دی اس کے ویروت میں لوگوں نے سیوان مہاراج گنج مین روڈ پر جام لگا دیا اور آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کرنے لگے لکھی سرائے میں چھاپے ماری کرنے گئے زلہ خنیج پتادکاری پر بالو مافیا نے جان لے وہاں حملہ کر دیا زلہ خنیج پتادکاری کے ساتھ پولیس کے جوان بھی موجود رہے سبھی لوگوں نے اسی بھی طرح بھاگ کر اپنی جان بچائے نالندہ کے سر میرا تھانا اکشیتر میں زمین ویواد میں بھتیجے نے چاچا کو گولی مار دی حملے میں گمدھی روپ سے گھائل شخص کو لہار شریف صدر اسپتال سے اپ کی ایم سٹی اکش رفر کر دیا لیا گھٹنا سر میرا تھانا اکشیتر کے چھوٹی کنار گاؤں کی بتائی جاری ہے بتائی جارہا ہے کہ ارون یادو اور ویویکا نندی یادو کے بیچ زمین ویواد چل رہا تھا بکرم میں ایک مہیلہ کے ہتیا کر دی گئی ہے گھٹنا کھیری موڑ تھانا کے جین پور گاؤں کی ہے مرتک مہیلہ سنتوش بند کی پتنی تھی جن کا نام مدھو بتائے جارہا ہے ہتیا کی خبر ملتے ہوئے وراہیت مہیلہ کے مائکے والے گاؤں پہنچے اور مہیلہ کے ہتیا کے پیچھے پریوار والے سسرال والوں پر آروپ لگا رہے ہیں لیکن مرت مہیلہ کے پرجنوں کے ساتھ مار پیٹ کی بانکہ میں نہر میں ڈوبنے سے بھائی بہن کی موت ہو گئی گھٹنا عمر پر تھانک شیط کے کاپری چک گاؤں کی ہے جہاں نہر میں ڈوبنے سے بھائی بہن کی موت ہو گئی ہے دونوں بچے مچھری پکڑنے کے لیے گئے تھے لیکن گہرے پانی میں جانے سے وہ ڈوب گئے پٹنا سٹی میں بدماشوں نے ایک مزدور کو گولی مار کر گھائل کر دیا کچھ اپرادی کسی واردات کو انجام دینے کی یوجنہ بنا رہے تھے اسی دوران بالو ڈوبھلائی مزدور وہاں پہنچ گیا بگہہ میں دو شاو ملنے سے سنسنی پھیل گئی پہلی گھٹنا ریلوے ڈھالا کے پوروی سگنل کی ہے جہاں ایک بزرگ کا سرکتا شاک جی آر پی نے برامت کیا دوسری گھٹنا چھو گھریہ گاں کی ہے جہاں رامنگر دون نہر کے پاس روڈ پر قدوش انساری نام کے شخص کا شاو ملنے سے سنسنی پھیل نالندہ میں ایک بھتیجے نے اپنے ہی چاچا کو گولی مار دی رنگداری نہیں دینے پر بھتیا کی وارداد کو انجام دیا گمبیر حالت میں پی ایم سی اچھ ریفر کر دیا گیا ہے سر میرا تھاناک شیطر کے چھوٹی کنار گاں کی بھٹنا ہے جمشید پر میں سی ایم نے اپنے ویدھان سفاک شیطر کا دورہ کیا اور لوگوں سے ملاقات کی اس کے ساتھ ہی رگوار داس نے لوگوں کا حال جانا اس موقع پر سی ایم نے کہا کہ پردیش میں وکاس ہو رہا ہے اور لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے مکشمنتری رگوار داس نے کہا کہ پردیش میں نیپکن پیڈ تیار کر رہے ہیں مہیرہ سوہم سے ویدھانس تھائیں اور انہیں ہر سمبھو مدد دی جائے گی اور ان سے دوارہ تیار نیپکن کو سرکار خریدے گی تاکہ غریب مہیلاؤں کو روزگار مل سکے اور وہ سواف علم بھی بھائیں چارہ گھٹالے سے جڑے ڈورنڈا کوشاگار سوید نکاسی کے معاملے میں پھر لالو پساد یادو کی پیشی ہوئی رانچی میں سی بی آئی کوٹ میں انہوں نے حاضری لگا ہٹوار جیل میں لالو سمرسکوں کی آواج آہی جاری رہی دراصل جیل مینویل کے مطابق سوموار کو تین لوگ لالو سے ملاقات کر سکتے تھے حالانکہ تکنیکی کارانوں سے اس ملاقات کو منگل بار کے لیے شفٹ کر دیا گیا اب منگل بار کو تین لوگ لالو یادو سے مل سکیں کئی نیتا ٹکٹ اور آشیرواد کی حسرت لیے آر جیڈ یا درکش لالو پساد یادو سے ملنے پہنچے ان میں بھابوہ سیٹ سے آر جیڈی کے سمبھاویت امیدوار رامچندو سنگھ یادو بھی شامل بہے رامچندو سنگھ یادو نے کہا کہ وہ انتظار کرے رانچی نگر نگم سٹینڈنگ کمیٹی نے اہم بیٹھٹ کی اس میں ویتیہ ورش 18-19 کے لیے ایک ہزار نو سو چھوہتر کروڑ کا بجٹ پاس ہوا بجٹ میں سیوریج ڈرینج کے لیے تین سو چھپن کروڑ کی ریاشی کا پراوڑھان کیا گیا لکھے تا شواسن کے بعد رانچی رمز میں نرسوں کی حرطہ ختم ہو گئی ہے سواستر بھاگ کے اپر مکھ سچو کے ساتھ وارتہ کے بعد بہنی بات سرکار نے سبھی مانگ ماننے کے لیے دو مہینے کا وقت مانا جھار کھنڈ میں پاکسو ایکٹ بننے کے بعد صوبے میں پہلی بار دوشی کو میری پھانسی کی سزا نابالک سے دشکرم کے آروپی گاندھی وراؤن سنائی گئی پھانسی کی سزا جوہزار چودہ میں دشکرم کے بعد پتھر سے کچل کر ہوئی کر دی گئی تھی حد کیا بی جے پی کے سنستافق رہے پنڈیت دین دیال اپاد دھائی کی پنڈتی تھی گھڑھا شہر اس ترکورے زلے میں منائی گئی اس موقع پر شہر کے وارڈ نمبر چھے میں نگر منڈل ادھیک شچندن جے سوال کے نترتوں میں پنڈتی تھی منائی گئی جانتاڑا زلے کے اعتحاسک شریتامبر جہن منڈر کو وکثت کیا جائے گا منڈر کو وکثت کرنے کے لیے پرشاسنی پتہ دکاری نے منڈر کا جائزہ لیا نالا پرکھنڈ کے سال کنڈا گرام ستھت یہ اعتحاسک منڈر کافی پرانا ہے یہاں جہن دھرما ولمبی بھگوان پارسنات کی پوجہ آرچنا کرتے ہیں بالو مات کے اس دن پر جولی مدھے سکول کی پچیسیں ورشگار بنائی گئی اس موقع پر روم سے آئے کئی بھی دیشی مہمانوں نے بھی شرکت کی اس کے بعد اس سکول کے چھاتر شاتراؤں نے رنگارنگ کارکرم پیش کی رانچی ائرپورٹ پر پائلٹ کی سوچبوت سے ٹلا بڑا حادثہ رنوے پر انڈکو کی فلائٹ میں آئی خرابی سمیہ رہتے پائلٹ نے دلی جانے والی فلائٹ کو روکا ڈھائی گھنٹے کی دیشی سے بھی مان نے بھڑی گرا گریٹی میں دو نقصالی کی رفتار کیے گئے ہیں دو دنوں میں چار نقصالی گریٹی میں دو نقصالی کی رفتار کیے گئے ہیں دو دنوں میں چار نقصالیوں کو گرفتار کرنے میں پولیس کو سبھلتا ملی ہے پولیس نے نقصالیوں سے رائیفل کارٹوس ویس پھوٹک برامت کیا ہے پولیس اور سی آر پی اف کی ٹیم نے بیہار کے چکائی سے سٹے علاقے میں شاپے ماری کر انہیں گرفتار کیا ہے دمکا میں جامہ تھانک شدر کے دمکا بھاگل پر مکھی مارک پر بھیشون سڑک حادثہ ہو گیا حادثہ لگلا بارہ پلاسی گاؤں کے پاس ہوا یہانی جی اخبار کی ایک جیپ پلٹ گئی اس حادثے میں آٹھ لوگوں کی موت ہو گئے وہیں دولے دمپی روپ سے گھائے لو تنباد میں اگیاد واہن کی چپیٹ میں آنے سے دو لوگوں کی موت ہو گئی گھٹنا تیتل ماری تھانک شدر کی ہے جہاں مزدور رما شنکر ملک اور اس کی پتنی سندھیا کو اگیاد واہن نے ٹکر مار دی حادثہ میں دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئے تنباد کے پی ایم سی اچ اسپتال میں مریض کے پریجنگ کی سوجبود سے دو چوروں کو سرکشا گارڈ نے دھردہ بوچا تاجب کی بات یہ تھی کہ دونوں میں سے ایک چور سواستکرمی کی ویشوزہ میں تھا دونوں کو اسپتال کے ای انٹی وارڈ سے موبائل چوری کرتے پکڑا گیا پاکڑ پر اس نے امڑا پڑا کہ اتین اکسل پرباوید گاؤں کٹھلا دی ہی میں ایک کارکرم کا آئیوجن کیا یہ علاقہ چاروں میں سے پہاڑ اور جنگلوں سے گھرا ہے اس دوران سامدائی پولیسنگ کے تحت پوٹبال پرتیوگی تاک آئیوجن کیا گیا ساتھی میڈیکل کیمپ لگائے گئے ہزاری بھاگ صدر تھانک شیط کے کالی باری روڈ ستھت جے پی نرسنگ اوم میں بھرتی مہیلہ کی موت ہو گئی سمیترہ دیوی برہی کی رہنے والی تھی مہیلہ کی موت کے بعد پریجنوں نے اسپتال میں جم کر انگامہ کیا انہوں نے ڈاکٹروں پر لاپروہی برتنے کا آروپ لگایا دھنباد کے بھولی میں کرنچ کی جھپیٹ میں آنے سے تین مزدور جھلس گئے گھائل مزدوروں کو دھنباد کے پی ایم سی اچھ میں بھرتی کرائے گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے دھنباد کے بھولی سبسٹریشن سے جڑے سمڈے کا زلہ مکھیالے میں ایک خوبصورت پارک بنایا جارہا ہے نگر پنچائت نے اس پارک میں بچوں اور بزرگوں کے سہر سپارٹے کے خاص انتظام کیے ہیں نگر پنچائت کے کارے پالک پر عدی کاری جگمندھو مہتا کا کہنا ہے کہ پارک کا کام پرگتی پر ہے اور اسی مہینے اس پارک کو عام جنتہ کے لیے کھولنے کی تیاری کی جارہا ہے سنجوانہ تنکی حملے میں شہید صوبیدار مدل لال چودری کا کٹھوہ میں انتم سنسکار ہو گیا سینہ کے بڑے عدی کاری اس دوران موجود ہے شہید مدل لال چودری کے پروار میں غم کا ماحول ہے پروار کا رو رو کر برا حال ہے کٹھوہ میں شہید مدل لال چودری کو یواؤں نے دیشت دانجلی بائیک ریلی نکال کر پاکستان کے خلاف نارے بازی کی لشکرے طیبہ نے سنجوان آرمی کیمپر شرینگر میں سی آرپی ایف کیمپر حملے کی ذمہ داری لی آرمی کیمپر دس فروری کو ہوا تھا حملہ جب مکشمیر کے سنجوان حملے میں شامل تینوں آتنکوادی مارے گئے کاریب چھتیس گھنٹے تک چلا انکاؤنٹر شرینگر میں سی آرپی ایف کیمپر فیدائن حملے کی کوشش ناکام آتنکیوں سے مڈھویڑ میں ایک جوان شہید رہائشوی علاقے کی مارت میں چھپے آتنکی سرکشابلوں نے پورے علاقے کو گھیرا صبح دو آتنکیوں کو سی آرپی ایف کیمپی طرف آتے دیکھا گیا تھا سرچ آپریشن جاری آتنکی حملے کے بعد گریہ منترالے الارٹ اچھستریے بیٹھک بلائی گا جمہو جائیں گی رکشا منترے نرملا سیٹا رمن سنجوان آرمی کیمپر ہوئے آتنکی حملے کے بعد حالات کلیں گی جائزا یہ محبوبہ مفتی نے پاکستان سے باتشیت کو ضروری بتایا کہا کشمیر کے لوگ پیڑت ہیں یدھن نہیں باتشیت بکلب شوپیاں فائرنگ ماملے میں سپریم کورٹ نے میجر آدیتی کمار کے خلاف کار روائی پر روک لگائی کیندر اور جمہو کشمیر سرکار کو نوٹس بھی شوپیاں میں سینہ کے فائرنگ میں تین ناغریقوں کی موت ہوئی تھی کچھ لوگ غائل بھی ہوئے تھے میجر آدیتی کمار کے خلاف F.I.R. درج کی میجر آدیتی کے پتا نے کورٹ میں کہا فائرنگ کے وقت ڈیوٹی کر رہے تھے میجر 27 جنوری کو پتھراب کر رہی بھیر نے کھینچ کر مارنے کی کوشش کی پشچی میرشیہ کے تین دیشوں کی یاترہ کر P.I.M.O.D. بھارت روانہ فلسطین یو اے ای اور اومان کی یاترہ مدیش یاترہ کے آخر میں مسکٹ میں P.I.M.O.D. شیو مندر پہنچے تین سو سال پر آنے مندر میں پوجا آرچن آئے شیو مندر میں کافی دیر تک رکے P.I.M.O.D. پجاریوں نے پارم پر ایک طریقے سے پوجا کر آئے P.I.M.O.D. کی پوجا کے دوران شیو مندر میں لوگوں کی بھاری بھیڑ موڈی موڈی کے نارے لگائے مندر میں P.I.M.O.D. نے وہاں موجود لوگوں کے ساتھ بات کی فوٹو کلک کر آئے مندر کے بعد P.I.M.O.D. سلطان قبوس گرینڈ مسجد دی گئے مسجد کی خوبصورتی کو نیہا رہا سلطان قبوس گرینڈ مسجد کے باہر بھی P.I.M.O.D. کو دیکھنے کے لیے بھاری بھیڑ بھیڑی P.I.M. نے بھی ہاتھ ہلا کر ابھیوادن کرناٹک کے رائچور راحول گاندھی نے کانگرس نیتاؤں کے ساتھ پکوڑے کھائے راججو کے سی ایم سے دھارم ایہ بھی ساتھ میں رہے موڈی مکھے منتری یوگی آدیت تیناتھ آج سے دو دن کے درکورہ دورے پر روڈ شو میں چھوٹی بھاری بھی چناو پرچار سے پہلے یوگی آدیت تیناتھ میں پوجہ آرچنا کی گورک ناتھ مندر پہنچے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ پر مولانا سلمان ندبی کا نشانہ بورٹ کو بتایا آتنکیوں کا اگذر تمیلنانڈو کی پورو مکھے منتری جیلالیتا کی تصویر بدھان صفحہ میں لگائی گئی موجود سبھی بدھائیکوں نے دیشت دھانج لی بدھان صفحہ میں جیلالیتا کی تصویر لگانے کا ڈی ایم کے نے کیا ویرود مدراز ہائی کورٹ میں داخل کی آ چکا سماجبادی پارٹی کے بدھائیکوں نے یوپی بدھان صفحہ میں ہنگامہ کیا ویل میں کھڑے ہو کر سرکار کے خلاف نارے بازی سپریم کورٹ میں ہماجل گپور و سی ایم ویر بھجر سنگھ کے خلاف چار ہفتے کے لیے سنوائی ٹلی آئیس کے احق سمپتی کا معاملہ ڈلی میں ویریندو دیو دیکشت کے آشرم میں پہنچی سی بی آئی کی ٹیم آشرم کے لوگوں سے پوچھ تاج کی سی ایفیسل کی ٹیم اور دلی مہیل آئیوں کی ادھاکش بھی رہی سا جیشور کے پرمک شیوالیوں کو لے کر خوفی آجنسیوں کا آلرٹ سوتروں کے مطابق شیو مندروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں آتک یوپی میں رامپور کے شیو مندر پہنچے کے اندری منتری مختار ابباس نفوی جلافی شیخ کے بعد آرتی اٹھائے میرٹ میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ مٹھ بھیڑے تیم بدماشوں کے پیر میں لگی گوڑ کانپور کی ایک فیکٹری میں آگ ستینہ سے جڑا سامان بنایا جاتا تھا فائر ٹینڈر کے ساتھ آگ بجھانے میں جوان بھی جو تھے شرینگر میں تازہ برفباری نے روکی گھاٹی کی رفتار بھاری برفباری سے جمہو شرینگر ہائیوے بند سڑکوں پر برف کی موٹی چادر بچھی شملا کی نوار ویلی میں بھی بھاری برفباری کئی جگہ روڈ بند ہوئے کیدار ناتھ میں بھاری برفباری فرحال پونر نرمان کا کام رکا آس پاس کا پورا علاقہ برف سے ٹھکا جمہو میں ماتا ویشنو دیوی مندر بھون پر بھی برفباری ہوئی میدانی علاقوں میں بارش سے ٹھنڈ ہوئی مہاراش ٹھکے جالنا میں گرے اولے اچانک موسم میں آئے بدلاو سے فصلوں کو بھاری نقصہ موسیقی موسیقی